جو شخص ماہ رمضان المبارک کے اندر انتقال ہو جائے اس کے فضیلت کیا کیا کہنا اس کے مرتبے کا کیا کہنا اس کے مقام کیا کیا کہنا لیکن میں یہاں ایک بات میں زمناً عرض کر دوں کہ جو احادیث کے اندر رمضان المبارک کے اندر انتقال ہونے کے مطالق جو فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر یہ اس شخص کے لئے ہیں جن کا کیا انتقال ایمان پر ہوا ہو جن کا خاتم ایمان پر ہوا ہو یہ سب کے لئے عام نہیں ہے ورنہ کافر کے لئے بھی ایسا ہو تب تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہاں ایک بات میں زمناً عرض کر دوں کہ جو کافر اگر ماہ رمضان المبارک کا بہت زیادہ عدب و احترام کرتا ہو تو اللہ کی رحمت اسے بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہے تو اپنے رحم و کرم سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے لیکن اللہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے اللہ چاہے تو ماہ رمضان المبارک کے بہت زیادہ عدب و احترام کرنے کے بنیاد پر اس کافر کو جو ماہ رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے تو اللہ چاہے تو اس سے کچھ عذاب کو تخفیف کر دے ماہ رمضان المبارک تک جب تک رمضان رہے اللہ چاہے میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا کہ ایسا ہوگا لیکن میرا عزیز مسلمانوں جو شخص جس کا انتقال خاتمہ بالخیر ہوا ہو ایمان پر اس کے فضیلت کیا کہنا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جو ماہ رمضان المبارک کے اندر انتقال ہو جائے تو اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے سبحان اللہ اس سے جو ہے سوالات منکرین اٹھا لیا جاتا ہے اس سے نہ منکرین سوالات پوچھتے ہیں نہ اس سے جو اس پر عذاب قبر ہوتا ہے میرا عزیز مسلمان و قربان جاؤ گرچہ وہ گنہگار کیوں نہیں ہو اللہ چاہے تو کوئی گنہگار انسان ہو اس کا جو ہے انتقال اگر ماہ رمضان المبارک میں ہو جائے اللہ کو کون سا جو ہے نیکی کون سی ادا اس کی پسند آ جائے کہ اللہ اسے ماہ رمضان المبارک میں موت عطا کرے میرا عزیز مسلمانوں اور اللہ کی رحمت سے وہ بعید بھی نہیں ہے اللہ چاہے گا تو کل قیامت کے دین حشر کے دین جو ہے اسے بغیر حساب و کتاب کی میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا اللہ چاہے اگر تو بغیر حساب و کتاب کی اسے جنت عطا کرے سبحان اللہ اے میرا عزیز مسلمانوں اس لئے تم اللہ کی بائرہ میں ہمیشہ دعا کرو پروردگار جب میری موت ہو تو ماہ رمضان المبارک میں ہو اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمارے عمر لمبی عطا فرماؤ تاکہ جب جب ہماری قسمت میں ماہ رمضان المبارک آئے تو ہم تیری خوب خوب کسرت سے عبادت کریں ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں پروردگار عالم سے ہمیشہ دعا کرو اے مسلمانوں تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اگر ماہ رمضان ہیں تو تم پہلے ماہ رمضان کے روزے رکھو ماہ رمضان میں کسرت سے عبادت کرو انشاءاللہ العزیز ان کسرتوں کی وجہ سے ان عبادتوں کے بنیاد پر ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بنیاد پر اللہ چاہتو اللہ تمہاری سارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تمہیں جو ہے بے حساب نعمتوں سے سرفراز فرمائے اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا عجرہ عجر عظیم جو ہے اللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے